اسلام علیکم جی میں طالب چوہان امانر ڈاٹ کام کے پلیٹ فارم سے آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے مارگلہ روڈ کی کمپلیٹ ڈیٹیل لے کے آئے ہوں بیسیکلی مارگلہ روڈ ایک انتہائی اہمیت کی حامل روڈ ہے 19 اپریل کو قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر منقض ہونے والی ایک تقریب میں وزیراعظم پاکستان عمران حان نے اس کا افتتہ کیا ہے مارگلہ روڈ 1960 میں گریگ فارمز کی جانب سے کیپٹل اسلام آباد کا جو نقشہ پیش کیا گیا تھا اس کا حصہ تھی لیکن ابھی تک یہ تعمیر نہیں ہوئی تھی مارگلہ روڈ بیسیکلی موٹر وے ایم ون اور جیٹی روڈ کو مری روڈ کے ساتھ ملائے گی پینسس کلومیٹر طویل یہ سرک کے پی کے مری اور شاور کے لوگوں کے لیے رابطہ سرک کے طور پر کام کرے گی اس کے ساتھ راولپنڈی اور اسلام آباد کا جو ٹرافک لوڈ ہے اس کو بھی منیمائز کرے گی فرسٹ فیز میں ای ٹین سے لے کر سنجانی انٹرچینج تک چوبیس فوڈ چوڑی یہ روڈ جس کے دونوں سائٹ پہ دس فوڈ کا ہارڈ شولڈر ہوگا اس کے ساتھ سنٹر میں بیس فوڈ کا گرین بیلٹ تعمیر کیا جائے گا کانسٹیٹوشنل ایونیو سے لے کر مری روڈ اینڈ سیمٹی فائیو تک اس کا دوسرا فیز ہوگا باراکو کے مقام پر اس کا انٹرچینج بنے گا دوسرے فیز کا کنٹریکٹ ہو چکا ہوا ہے اس کا کام انوارمنٹل اسیسمنٹ کے بعد سٹارٹ ہو جائے گا اس مارگلا روڈ یہ کافی اہمیت کی حامل ہو چکی ہوئی ہے اس کی وجہ سے بہت سے سنتی اور ایکانومی فائید محسوس ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ ہزار اور نون سکلڈ اور پانچ ہزار جو ہے سکلڈز ورکر کے لیے روزگار کے محاقبی فرائم کی جائیں گے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے پتایا ہے کہ اسلام آباد کا جو پرانا ماسٹر پلین تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس روڈ کو تعمیر کیا جائے گا تھوڑا سا کر میں اس روڈ کا بیگراؤنڈ آپ کو پتا ہوں تو 2006 میں جنرل پرویز مشرف صاحب نے اس روڈ کا سنگے بنیاد رکھا تھا لیکن دیو ٹو ٹیکنیکل ایشیوز یہ جو منصوبہ التوا کا شکار ہو گیا ہے اور 2012 میں جا کے پرائم منسٹر یوسف زاگلانی صاحب نے اس پروجیکٹ کو دوبارہ اننونس کیا ہے اور 2013 جون کی ڈیڈ لائن کے ساتھ یہ پروجیکٹ دوبارہ سٹارٹ ہو گیا ہے 744 ملین روپے کی ہتی رکم سے بننے والا یہ پروجیکٹ 2013 میں کچھ وجوہات کی بنا پر دوبارہ التوا کا شکار ہو گیا جو شاہ اللہ دیتا ویلیج ہے وہاں پہ قدیمی ایک قبرستان تھا اس کی وجہ سے جو ہے اس کا التوا کا یہ سبب بنایا ہے اور جو وہاں کے ویلیجرز سے انہوں نے اس کے اگینسٹ پروٹیسٹ کیا ہے سی ڈی اے نے اس پروجیکٹ کو روک دیا ویلیجرز کے پروٹیسٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے 2014 میں سی ڈی اے نے ایک آلٹرنیٹ روڈ دیا تھا جو مرگلہ روڈ کے لیے اور دوسری بہت سی وجوہات کی بنا پر یہ پروجیکٹ دوبارہ التوا کا شکار ہو گیا اور 7 سال کے وقفے کے بعد 19 اپریل کو پرائیم منسٹر عمران حان نے اس پروجیکٹ کو دوبارہ ریزیوم کیا ہے اس پروجیکٹ کے اوپر 51% تک کام کمپلیٹ ہو چکا ہے بہت جلد بہت تیزی سے یہ پروجیکٹ پہ تکمیل تک پہنچے گا اور اس کی وجہ سے اسلام آباد کی خوبصورتی کو چار چاند لگ جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو مرگلہ روڈ کی خوبصورتی کو اور مرگلہ روڈ کا جو پارک ہے سوری مرگلہ ہلز کا جو پارک ہے اس کی خوبصورتی کو اور اس کی سکیورٹی کی حضر اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے وہاں ایک دیوار بھی تعمیر کی جائے گی کوئی بھی پرائیم منسٹر عمران حان کی طرف سے strictly orders ہیں کہ کوئی بھی جو ایکٹ ہے وہ environmental assessment کے بعد ہی لیا جائے environment کو کوئی بھی کسی بھی طرح کا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے اگر ہم previous history کی بات کریں تو CDA کا اس پروجیکٹ کو لے گے کافی positive record رہا ہے کافی positive چیزیں CDA نے اس پروجیکٹ کی حاتھر کی ہیں اس کے ساتھ ساتھ CDA کا personal interest ہے کہ یہ پروجیکٹ جلدی سے جلدی تعمیر ہو تاکہ اسلام آباد کے اندر جو بڑھتا ہوا traffic load ہے اس کو کم کیا جائے پرائیم منسٹر عمران حان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد کی عبادی جو ہے کافی ہاتھ تک بار چکی ہوئی ہے roads بہت ضروری ہیں تاکہ infrastructure جتنا اچھا ہوگا اسلام آباد کے لوگوں کے لیے سولیات میسر ہوں گی تو عمران حان صاحب کا personal interest ہے کہ یہ پروجیکٹ جلدی سے جلدی تعمیر ہو اور complete ہو مرگلا روڈ جو ہے یہ کافی اہمیت کی حامل روڈ ہے especially جو انویسٹرز لوگ ہیں جو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں جن لوگ نے انویسٹ کیا ہوا ہے especially بی سیمٹین اور ملٹی گارڈنز میں تو ان کے لیے خوش خبری ہے کہ یہ مرگلا روڈ تعمیر ہونے سے ان کے جو پروجیکٹس اور ان کی جو پرابٹی ہے اس کو چار چاند لگ جائیں گے مرگلا روڈ کی ایک اور حاصل بات یہ ہے کہ جو راولپنڈی رنگ روڈ جو بن رہی ہے وہ جو سنگزانی کے مقام پہ انڈ ہوگی رواد سے سٹارٹ ہوگی تو سنگزانی سے وہاں صحیح ڈریکٹ اس کا کنیکشن ہوگا راولپنڈی رنگ روڈ کے ساتھ اور وہاں سے مرگلا روڈ سٹارٹ ہوتی ہوئی مری روڈ اینڈ 75 تک جائے گی اور وہاں بارہ کاؤ کے مقام پہ ایک بہت بڑا انٹرچینج بنے گا فیچر میں ہم انشاءاللہ ایک اور ویڈیو بنانے جا رہے ہیں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرگلا روڈ اور رنگ روڈ آلپنڈی کی وجہ سے کن کن پروجیکٹس کو بہت زیادہ ڈریکٹلی بینیفٹ ہوگا اور کون کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ کافی اس چیز سے بینیفٹ حاصل کریں گے اور کافی اس چیز کی وجہ سے ان دو روڈ کی وجہ سے ان دو میگا پروجیکٹس کی وجہ سے ان کو کافی بینیفٹ ہوگا تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت لوں گا اس سے پہلے آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں آپ نے ہمارے نمائندوں سے اگر بات کرنی ہے یا ہم سے کونٹیکٹ کرنا ہے تو آپ کسی بھی چینل کے تحت ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ہے www.amanat.com facebook, instagram, linkedin ہر جگہ ہماری پریزنس ہے آپ کسی بھی چینل کے تحت ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ کی کوئی بھی کیوری ہو ریال سٹیٹ کو لے کے یا اس طرح کے کسی بھی جو پروجیکٹس کو لے کے تو ہم آپ کی کیوریز کو انٹرٹین کرنے میں خوشی محسوس کریں گے